جشن آزادی سے پہلے راجدانی دلی ہوئی پھر سرمسار تین بار بکی ڈھائی مہینے کی بچی جہاں ایک طرف پورا ملک جشن آزادی کی تیاریوں میں مسروب تھا وہی راجدانی دلی میں ایک ایسا حادثہ پیش آیا ہے کہ سر شرم سے جھک جائے ملک کی راجدانی میں ڈھائی ماہ کی بچی کو فروخت کرنے کا افسوسناک معاملہ سامنے آیا ہے خبر کے مطابق ملزم باپ نے جو پیشے سے ڈرائیور ہے اپنے گھر میں بیٹی کی پیدائش سے خوش نہیں تھا ملزم کے پاس پہلے سے دو بیٹیاں تھی اس لئے لاکڈاؤن کے دنوں میں جب ایک اور بیٹی پیدا ہو گئی تو وہ اس سوچ میں پڑ گیا کہ غربت اور بھکمری کی ان دنوں میں وہ اپنی اس بیٹی کو کیسے پالے گا وہ اپنی اسی فکر میں حلکان ہوا جا رہا تھا کہ منیشہ نام کی ایک عورت سے اس کی ملاقات ہوئی اور اس نے بچی کو خریدنے کی پیشکش کر دی باپ نے اپنی بچی کو ساٹھ ہزار روپے میں بیچ دیا کچھ دن گزرنے کے بعد باپ کو اپنے اس گناہ کا حساس ہوا اور محلہ آیوگ میں جا کر اس کی شکایت کی پر جب تک اس بچی کو منیشہ نے دوسروں کے ہاتھوں لاکھوں روپے میں بیچ دیا تھا پولیس کے سرچ بیان کے بعد بچی کو چھڑا لیا گیا ہے اور مانو تذکری کے آروپ میں بچی کے باپ اور دوسرے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے کہ آج سے چودہ سو پچاس سال پہلے عرب میں ایسے بچی کو زندہ قبر میں دفنا دیا جاتا تھا پر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے ایسے لوگوں کی کاؤنسلنگ کی اور انہیں سمجھایا جس کے بعد بچیوں کو زندہ دفنانے کے معاملات بند ہو گئے اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو آدمی اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے تو ایسا آدمی جنت میں میرے ساتھ ہوگا یہ بیٹیاں جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بھی بنتی ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دین اسلام میں بیٹیوں کی پیدائش اور ان کی پرورش کرنے کو بڑا نیک کام بتایا گیا ہے ناظرین آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں نئے خبروں اور نئے تجزیوں کے ساتھ دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی